اسلام علیکم دوستو ہم آج پھر حاضر ہیں آپ کے خدمت میں ایک نئی ریسیپی لے کر آج ہم بنانے جارہے ہیں مغلی مٹن کورما جہاں اس کی میرے پاس رکیسٹ آئی تھی وہ خرید سے ایک دن پہلے کہ ہمیں مغلی مٹن کورما کی ریسیپی بتائیں تو وہ ریسیپی میں آپ کو بتائیں جارہی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے اور بنانا بہت آسان ہوتا ہے آپ اسے تھوڑا سا نیمبو کا رسیس پہ ڈال کر اور نان کے ساتھ بریانی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ کھائیں یا پرانٹھوں کے ساتھ کھائیں بہت ہی اچھا یہ بنتا ہے تو چلی سے بنانے کی پروسیسنگ شروع کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں ویڈیو بنانے بہت محنت لگتی ہے آپ میری حوصلہ افضائی کریں یہاں پر میں نے آدھا کیجی مٹن لیا ہے جس پر میں نے ایک ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ ڈالا ہے یہ ہومیٹ گرم مسالہ ہے آپ ریڈی میٹ بھی ڈال سکتے ہیں اگر کلیسن کا پیس ڈالا ہے میں نے ایک ٹی سپون کشمیری لائل میریش میں ڈالی ہے ایک ٹی سپون اور سیمپل لائل میرش میں نے یہاں پر ایک ٹی سپون ہی ڈالی ہے اور حلدی میں نے یہاں پر صرف دو چھٹکی ڈالی ہے تھوڑی سی پیسہ ہوا دہنیا لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے نمک آپ مسالوں کو اپنی مرضی کے اکورڈنگ اس میں ایڈجسٹ کر لیں دہی یہاں پر ہم 200 گرام ایٹ کریں گے اس میں سے 50 گرام میں نے یہاں پر ایٹ کی ہے باقی 1500 گرام ہم بعد میں ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر کے مین ایٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ اسے ایک گھنٹہ مین ایٹ کریں ورنہ آپ اسے دو تین گھنٹے کے لیے بھی مین ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے آئل گرم کیا ہے یہاں پر میں مسترڈ آئل لے رہی ہوں اگر آپ ویجیٹیبل آئلیاں دے سکی لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں جو ہمارا میری نیٹڈ مٹن تھا اسے میں نے ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں اسے بھون لیں گے جو مسالہ ہمارا باول میں رہ گیا ہے اسے بھی لے لینا ہے تھوڑا سا بھی ہم چھوڑے نہیں رہی تو جو اس کا میجرمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم اسے بھون لیں گے زیادہ نہیں بھونے آپ کیونکہ بعد میں بھی ہم نے اسے بھوننا ہی ہے تھوڑا سا اس کے مسالوں کا کچھپن نکل جائے بس اتنا ہمیں بھوننا ہے تو یہاں پر میں نے اسے لگ بھگ دو منٹ کے لیے بھوننا تھا اور جو ہمارا باول تھا مسالوں والا اسی میں میں نے ایک کپ پانی لے کر اس میں ایٹ کر دیا ہے زیادہ پانی آپ ایٹ نہیں کریں کیونکہ یہ خود بھی کافی پانی ریلیس کرے گا اور اس کے بعد ہم نے ککر کے لیڈ لگانی ہے اور اسے ایک سیٹی ہمیں دلانی ہے فل فلیم پر اور بلکل لو فلیم پر کر کے پھر دس منٹ تک پکا لینا ہے اب ہم اس کا مسالہ دیار کریں گے تو ایک طرف میں نے انادر پین میں تھوڑا سا آئل ایٹ کیا ہے اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لے کر اسے کٹ کر لیا تھا اور اب میں اسے بلکل براؤن کر لوں گی لائٹ براؤن ہمیں کرنا ہے سٹارٹنگ میں اور اس میں میں کچھ مسالے ایٹ کروں گی یہ میں نے سابود دھنیا ایک ٹیبل سپون لیا ہے ایک بڑی لائچی دال چینی زیرا کالے مرچ لونگ ہری لائچی کاجو یہ کھوپرا لیا ہے میں نے نارل کا برادہ اور تھوڑے سے ہم نے جاویتری کے پتے لیے تھے تو یہاں پر جو بھی میں سامان ڈال رہی ہوں اس کا مجیرمنٹ میں نے آپ کو سکرین پر دکھا دیا ہے آپ وہاں پر دیکھ کر مسالے اس میں ایٹ کر لیں تو یہاں پر پہلے ہم پیاز کو کریں گے براؤن یہ پیاز آپ دیکھیں ہماری براؤن ہو چکی ہے بلکل لائٹ براؤن کرنا ہے اب ہم اسے ایک سائٹ میں کر دیں گے اور کھوپرے کو یعنی کہ نارل کے برادے کو چھوڑ کر جتنا بھی مسالہ ہے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے موٹے مسالے ہمارے تھے اور اسے ہم کچھ دیر کے لیے کک کر لیں گے نیچے فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے نہیں تو یہ جل جائیں گے مسالے دھنیا بہت جلدی جل جاتا ہے تو ایک منٹ کے لیے میں نے اس پر اس میں اچھی طرح سے بھونا تھا اور اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں یہ کھوپرا یعنی کہ نارل کا برادہ اور اس کو ہم نے اب اس میں پیاز کے ساتھ ملا لینا ہے اور لگ بگ تیس سیکنڈ ہم نے اسے اور بھوننا ہے اور اس کے بعد ہم اسے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد جو بھاقی ہماری 500 گرام بچی ہوئی دہی تھی اس کے ساتھ ہم اسے ایک مکسنگ جار میں ڈال کر اسے بلکل اچھی طرح سے بیس لیں گے گرائنڈ کر لیں گے اب دوسری طرف جو ہمارا مٹن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو ہم نے اس کا لیڈ ہٹایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مٹن ہمارا 80% تک کک ہو چکا ہے باقی یہ بعد میں جب ہم اسے دم دیں گے مسالوں کے ساتھ بھونیں گے تب ٹینڈر ہو جائے گا تو یہاں پر کافی پانی ابھی اس میں ہے تو ہم نے اسے کھول کر فل فلیم پر پکانا ہے اور یہی پر میں ایک ٹماتر لے رہی ہوں میڈیم سائز کا اسے میں نے پہلے چھیل لیا تھا اور پھر اسے چوب کر لیا تھا آپ چھیل ضرور لیں چھیلنے سے یہ اچھی طرح سے گل جاتا ہے اور جو ہماری آنڈی ہوتی ہے اس میں نظر بھی نہیں آتا تو یہ دیکھئے یہاں پر میں ٹماتر ڈال کر اس کو بھون لیا تھا اور اس کا سیپریٹ ہو چکا ہے اسی سٹیج پر جو ہماری دہی اور وہ بھونے ہوئے مسالے تھے ان سب کا میں نے پیسٹ بنایا تھا وہ میں یہاں پر ایڈ کر دوں گی اگر آپ کو میرے ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میری ویڈیوز کو سبسکرائب کیے بینا نہیں جائیے گا تو یہ مسالہ ہم نے یہاں پر ایڈ کر کے اسے مکس کر دیا ہے میرے چیرل پر آپ کو مٹن سٹو کی ریسیپی بھی مل جائے گی تو سیم جار میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا لگ بھگا دھا کپ اور وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ جتنے بھی مسالے ہمارے جار میں رہ گئے تھے وہ ہماری ریسیپی میں آ جائیں تو یہاں پر ہم نے اسے مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اسے بھون لینا ہے تو بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے ہم اسے تب تک بھونیں گے جب تک اس کا اوئل پوری طلح سے سیپریٹ نہیں ہو جاتا ابھی فیلہال یہ ایسا ہو گیا ہے کہ پورا اوئل اس میں جذب ہو گیا ہے لیکن بھونتے رہنے سے اوئل اس کا اوپر آ جائے گا اور تھوڑی سی میں نے یہاں پر ایک ٹی سپون کسوری میتھی اس میں ایڈ کر دیئے جو اپشنل ہے آپ کو اگر پسند ہے تو ڈالیں ورنہ آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اسے بھوننے دینا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر جب تک اس کا اوئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوئل اس کا سیپریٹ ہو چکا ہے یہاں پر میں نے دو ہری میچ ڈالیں ہے صرف خوبصورتی کیلئے اس سے ٹیسٹ پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا اور یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے مغلی قورما میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی تو ایک ڈش میں ہم اسے نکال رہے ہیں یہ ریڈی پی بہت زیادہ زبردست بنی تھی آپ اسے بنائیں آپ اسے نان کلچے پراتھو کے ساتھ سرف کریں تھوڑا سا نیوو کا رش اس کے اوپر ضرور چھڑکے کھانے سے پہلے اس سے اس کا ٹیسٹ اور بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے تو یہ مغلی ریڈی پی ہے اور مغلی ریڈی پی اکثر ٹیسٹی ہی ہوتی ہے اور اس پر میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ڈالا ہے گارنیشنگ کے لئے تو اسے آپ اپنے گھر پر بنائیے اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کیجئے بہت ہی زبردست یہ ریڈی پی ہے تو مجھے دیجئے اجازت میں ایسی ایک ریڈی پی کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ